بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کے سیاسی مسخرے خفیہ مقامات سے انقلاب کی کالیں دے رہے ہیں سب ہی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کو اللو کا پتھا بنایا ہوا ہے پی آئی کے لیٹر شبیر مرزا کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو محصوف گھر سے باغے ہوئے تھے اس دوران ان کے بیٹے جنڈے اٹھائے باہر نکل آئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ویڈیو بھی بنواتے رہے ویڈیو میں تو یہ پولیس والوں کو اسلام کرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے اسکرپٹڈ ویڈیو کو یہ کہہ کر انٹرنیٹ پر وائرل کر رہے ہیں باپ گھر پر موجود نہیں تھا تو بچے جنڈے اٹھائے گھر سے باہر نکل آئے کہ ہمیں گرفتار کیا جائے اس جذبے اور جنون کو بلا کیسے روکا جا سکتا ہے اب ہم تمام پی ٹی آئی کے ورکروں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ ناموسی عمران خان کے لیے اگر اتنے جوشی لے ہیں اتنے جذباتی ہو گئے ہیں تو وہ لوگ جو ناموسی رسالت کے لیے نکلے تھے جن کے گھروں پر چھاپے مار کر ان پر بے امانہ تشدد کیا گیا تھا جن کی پگڑیاں اٹھا اٹھا کر گلیوں میں پٹھی گئی تھی جنہیں عمران خان کی حکومت کے ایمان پر گلیوں سے گسیٹ کر جیلوں تک لے جایا گیا تھا جن تیس لوگوں کو سٹریٹ فائر کر کے شہید کر دیا گیا تھا ان کا اپنے نبی کے لیے جوش و جذبہ کیا ہوا ہوگا اللہ رب العزت نے دنیا کو مقافات العمل کے تحت رکھا ہے کل جو انہوں نے بویا تھا آج وہ کاٹ رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ مذہبی لوگ تھے ان پر تشدد کیا جاتا تھا اور یہ سیاسی مسخرے ہیں لہٰذا گھروں سے باغ کر یا گھروں کے تیہ خانوں میں چھپ کر خود کو بچا لیتے ہیں ہم نے ہر دور میں ناموس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے